تو دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک کلاس کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پر تیچار آ کر سبی کو بتاتے ہیں کہ ہمارے کلاس کے ایک لڑکی مرینہ نے خودکسی کر کے اپنی جان لے لی ہے اور اس کی خودکسی کی بیڈیو کسی نے ہمارے کالیج کے اکان پر ڈال دی ہے ہم نے تو وہ بیڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے لیکن آپ میں سے کسی کے پاس وہ بیڈیو ہے تو آپ بھی اسے ڈیلیٹ کر دیجئے ورنہ بعد میں کسی کے پاس وہ بیڈیو ملی تو اسے کالیج سے نکال دیا جائے گا یہاں سے سین سپٹ ہوتا اور ہمیں دو ہفتے پہلے کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا یہاں پر ہمیں لورا نام کے ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو فیس بک کی بہت زیادہ سوکین تھی وہ اکسر اپنی لائب میں چل رہے مومنٹ کی فوٹوز یا ویڈیوز بنا کر فیس بک پر پوسٹ کیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے کافی لوگ اسے پسند بھی کرتے تھے یہی پر ہمیں مرینہ بھی دکھائی جاتی ہے جو کی کالیج میں نئی نئی آئی تھی لورا اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے تب ہی اس کا دھیان مرینہ کی اور جاتا ہے جو اکیلے بیٹھی تھی اور اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے بعد لورا کولیس سے گھر آ جاتی ہے اور پھر سے فیس بک چلانے بیٹھ جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں ایک پرینڈ ریکویس آئی ہوئی ہے چیک کرنے پر لورا دیکھتی ہے کہ وہ پرینڈ ریکویس مرینہ کی ہے اب لورا اس کے اکاؤنٹ کو دیکھنے لگتی ہے جس میں اس کے جیرو پرینڈ ہوتی ہیں یعنی کہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں تھا لورا اس کے پوشٹ کے فوٹوز اور ویڈیوز کو دیکھنے لگتی ہے جو دکھنے میں کافی عجیب تھے اور کسی کالے جادو کی طرف اشارہ کر رہے تھے مگر پھر بھی لورا بینا خود سوچے اس کی فرینڈی کو اس ایکسپٹ کر لیتی ہے اگلے دن لورا مرینہ سے ملتی ہے جہاں پر وہ تھوڑی بہت باتیں کرتے ہیں باتیں کر کے مرینہ کو لگنے لگتا ہے کہ وہ دونوں کافی اچھے دوست بن گئے ہیں اسی لئے اب وہ لورا کو میسیج کرنے لگتی ہے جب آپ نہ دینے پر وہ لگاتار میسیج کرتے ہی جا رہی تھی اس سب کی وجہ سے اب لورا کو پریسانے ہونے لگتی ہے وہیں مرینہ کا برطاب بھی اب عجیب ہونے لگا تھا کیونکہ میسیج کا ریپلائن نہ دینے پر وہ کال پہ کال کیے جا رہی تھی اس کے اس برطاب سے لورا پریسان ہو کر اس کے میسیجز کو اگنور کرنے لگی تھی اگلے دن لورا کا برڈے ہوتا ہے اور وہ پارٹی کے لئے تیار ہو رہی ہوتی ہے تب ہی اسے مرینہ کی بیڈیو کال آتی ہے جسے وہ اس بار اٹھا لیتی ہے مرینہ اسے برڈے کے لئے وش کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا میں تمہارے برڈے پارٹی میں آ سکتی ہوں اب لورا نہیں چاہتی تھی کہ مرینہ اس کے برڈے پارٹی میں آئے کیونکہ اس کے دوست مرینہ کے عجیب ہونے کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتے تھے اسی لئے وہ مرینہ سے جھوٹ بولتی تھی کہ وہ اس بار پارٹی نہیں کر رہی میں صرف اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ٹیم گزارنے والی ہوں اس کے بعد وہ کال بند کر دیتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں چلی جاتی ہے جہاں وہ سب ہی کافی انجوائی کرتے ہیں اور ایک ساتھ پھوٹک ہچوا کر فیس بک پر ڈال دیتے ہیں ان تصویروں کو مرینہ بھی دیکھ لیتی ہے اور یہ سب دیکھ کر اسے کافی برا لگتا ہے کیونکہ لورا نے اسے پارٹی میں نہیں بولایا تھا اور اسے جھوٹ بولا تھا اگلے دن مرینہ لورا سے کہنے لگتی ہے کہ تم نے مجھے پارٹی میں کیوں نہیں بولایا میں نے تمہارے لئے گپٹ بنایا تھا جسے بنانے میں مجھے دو ہفتے لگ گئے یہ سن کر لورا اسے کہتی ہے کہ ہمیں تو ملے دو دن ہی ہوئے ہیں تو تم میرے لئے دو ہفتے سے کیسے گپٹ بنا رہی تھی اب دیکھتے ہی دیکھتے ہوں ان دونوں کے بیچ کافی بحث ہونے لگتی ہے جہاں گلتی سے مرینہ کے سر کی کیپ نیچے گر جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرینہ کے سر کے اوپر ایک بھی بال نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ کافی عجیب لگ رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیں سا ٹوپی پہن کر رکھتی تھی مرینہ کی اس حالت کو دیکھ کر سبھی لوگ حیران تھے جس وجہ سے اسے کافی سرمندگی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب لورا مرینہ کو انفرینڈ کر دیتی ہے جس وجہ سے مرینہ کے پھر سے پھیزک میں جیرو فرینڈ ہو جاتے ہیں یہ چیز مرینہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور وہ دکھی ہو کر رونے لگتی ہے پھر وہ اپنے لیپ ٹوپ کو جور سے بند کر دیتی ہے اس کے بعد ہم پھر سے پرزن ٹائم کو دیکھتے ہیں جہاں لورا یہ سن کر گھور آ جاتی ہے کہ مرینہ نے اپنی جان لے لی ہے وہ اس کا جمہدار خود کو ماننے لگتی ہے لیکن اس کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ پریسان مت ہو اس میں تمہاری کوئی بھی گلتی نہیں ہے اس کے بعد وہ سبھی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اسی رات لورا کے فون میں مرینہ کا میسیج آتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ مرینہ تو مر چکی تھی اب وہ لیپ ٹوپ آن کر کے مرینہ کا میسیج دیکھنے لگتی ہے دراصل یہ میسیج ایک بیڈیو تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ مرینہ نے اپنی جان کیسے لی اس نے مرنے سے پہلے ایک کالا جادو کیا تھا جس میں اس نے پہلے لورا کی تصبیر کو جلایا اور بعد میں اسی کے اوپر فانسی لگا کر اپنی جان لے لی یہ بیڈیو دیکھ کر لورا کافی ڈڑ جاتی ہے لیکن اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے اور اس بیڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ بیڈیو ڈیلیٹ نہیں ہو رہی تھی اگلے دن ہم حیران کر دینے والا سین دیکھتے ہیں دراصل مرنہ کے موت کا بیڈیو کسی نے لورا کی اکانڈ میں ڈال دی تھی مگر کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ آخر یہ کس نے کیا جہاں لورا اس بیڈیو کو اپنے اکانڈ سے ڈیلیٹ کرنے کی کوسس کرتی ہے مگر کسی بھی حال میں وہ بیڈیو ڈیلیٹ ہی نہیں ہو رہی تھی اس لئے اب وہ اپنے اکانڈ کو ڈیلیٹ کرنے لگتی ہے مگر وہ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا اب یہ بیڈیو سبھی لوگ دیکھ لیتے ہیں اور ان سبھی کا سک لورا پر ہی جاتا ہے کیونکہ مرنہ نے مرتے وقت تو اسی کی تذبیر جلائی تھی اسی لئے اب پولیس لورا سے پوستاش کرتی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اور میں نے تو اس بیڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی بہت کوسس کی مگر وہ ہو ہی نہیں رہی اب لورا مدد کے لئے ایک حیکر سے بات کرتی ہے جو انٹرنیٹ کے بارے میں کافی جانتا تھا وہ بھی اس بیڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن اس سے بھی نہیں ہوتی اس لئے لورا نراس ہو کر وہاں سے بھی چلی جاتی ہے پر وہ ہیکر اس کے اکاؤنٹ کو چیک کرنے لگتا ہے کہ آخر کس وجہ سے وہ بیڈیو ڈیلیٹ نہیں ہو پا رہی ہے تب ہی ہمیں لورا کا ایک دوست دکھایا جاتا ہے جو پھون پر کسی سے بات کر رہا تھا تب ہی بات کرتے کرتے اس کی کول بند ہو جاتی ہے چیک کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا پھون خراب ہو گیا ہے ساتھی اسے گھر میں آجیب و گریب چیزیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ اچانک سے لائٹ کا بند ہو جانا ڈرامنی آوازیں آنے لگنا جس وجہ سے اب وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور گھر سے بہر آنے کے لئے لپٹ میں آتا ہے لپٹ کے اندر اسے مدومکھیوں کا بہت بڑا چھتا نجر آتا ہے لیکن ترنت بعد ہی ہم لورا کی دوسری دوست کو دیکھتے ہیں جہاں وہ لورا کے اسی دوست جو لپٹ میں تھا اسے ملنے آتی ہے جیسے وہ لپٹ کھولتی ہے تو اس کے ہوس ہی اڑ جاتے ہیں وہ دیکھتی ہے کہ اس کا دوست لپٹ میں اپنا سر جوڑ جوڑ سے پٹک رہا ہے اور اس کی حالت کافی خراب ہے اسے دیکھ کر این سے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اسے کنٹرول کیا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا جکمی کر دیتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر لورا کی دوست اتنی گھبرا جاتی ہے کہ وہ وہیں پر بیوس ہو جاتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک ہسپٹل میں پاتی ہے جہاں لورا سمیت اس کے سارے دوستوں سے ملنے آئے تھے مگر وہ لورا کو گھورے جا رہی تھی اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے یا اس کے سارے دوستوں سے سمجھاتے ہیں کہ اس میں لورا کا کوئی بھی دوست نہیں ہے مگر اب لورا پھر سے ان سب کا جمع دار خود کو سمجھنے لگتی ہے اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ تم پریسان کیوں ہو رہی ہو کیونکہ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا ہے وہ اسے سمجھا کر اپنے کام کے لئے نکل جاتا ہے اس دیر بعد لورا کو پھر سے ایک میسیج آتا ہے جس میں اسے پتا چلتا ہے کہ کسی نے پھر سے اس کے اکاؤنٹ پر اس کے اسی دوست کی ویڈیو ڈال دی ہے جس کی موت لپٹ میں ہوئی تھی جہاں وہ دوبارہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اپ کی بار بھی وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوتی اس وجہ سے اب لوگوں کا سک لورا پر اور بھی بڑھنے لگا تھا اس لئے اب وہ پھر سے اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے لگتی ہے مگر وہ بھی نہیں ہوتا اب لورا کی اکاؤنٹ پر ایسی ویڈیو آنے کی وجہ سے اسے کالیس سے کچھ دنوں کے لئے نکال دیا جاتا ہے اس کے بال لورا پھر سے ہیکر کے پاس جاتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اگر ہمیں مرینا کا لیپ ٹاپ مل گیا تو ہم اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں گے اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہوتے ہی تمہاری اکاؤنٹ کی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا اب یہ لوگ مرینا کا لیپ ٹاپ لینے کے لئے اسی کمرے میں جاتے ہیں جہاں اس نے اپنی جان لی تھی لیپ ٹاپ ڈھونڈتے سمیں انہیں وہاں کافی عجیب اور ڈراؤنی پینٹنگز ملتی ہے ساتھی انہیں وہاں مرینا کی بچپن کے ایک تصبیر بھی ملتی ہے جو اس کے سکول کی تھی اس تصبیر میں دو لوگوں کا چہرہ خراب کیا گیا تھا اب تک لورا سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نورمل تو نہیں ہے اسی لئے اب وہ مرینا کے بارے میں اور پتہ لگانے کے لئے اس کے بچپن کے سکول میں جاتی ہے جہاں پہنچنے پر پرنسپل اسے بتاتی ہے کہ مرینا بچپن سے ہی کافی عجیب لڑکی تھی اتنی زیادہ کہ سارے بچے اسے ڈرتے تھے اس نے بچپن میں کافی برا بھگ دیکھا کافی جلم سہے اسی لئے وہ سب سے الگ اکیلے چپ چاپ رہتی تھی اور اس نے اتنی کم عمر میں ہی انٹرنیٹ سے ایسی چیزیں سیکھ لی تھی جسے سیکھنا تو کیا دیکھنا بھی نہیں چاہیے ہم دیکھتے ہیں حیکر کو جو مرینا کا کونٹ دیکھ رہا ہوتا ہے گوھر کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ مرینا کی ہر تصبیر ہر بیڈیو پر ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے بلیک میرر یعنی کی کالا سیسا اب وہ انٹرنیٹ پر بلیک میرر لکھ کر اس کے بارے میں پتا لگانے کی کوسز کرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ بلیک میرر ایک کالا جادو ہے جو کی ایک خاص قسم کے کالے سیسے سے ہی ہوتا ہے اس میں کالا جادو کرنے والا سب سے پہلے اس کی تصبیر دکھاتا ہے جس سے اسے بدلہ لینا ہوتا ہے پھر وہ اس تصبیر کو جلا کر خود کو فانسی لگا لیتا ہے اب اس طریقے سے وہ انسان مرتا نہیں بلکہ سیطان بن جاتا ہے سیطان بنتے ہی اس کا کام شروع ہو جاتا ہے انہیں ان کی طاقت مل جاتی ہے جس کا استعمال کر کے وہ اپنا بدلہ لیتے ہیں یہ جان کر اس حیکر کے ہوسٹ اڑ گئے تھے وہ کافی حیران ہو گیا تھا وہیں لورا کی دوستوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بڑے آرام سے گیم کھیل رہی تھی تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے اس کا فان بند ہو جاتا ہے اور اسے عجیب سے آہٹ محسوس ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آس پاس کے مریجوں کی لا سے کافی عجیب طریقے سے پڑی ہے انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سڑی گلی ہو یہ دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور مدد مانگنے کے لئے پورے ہوسپٹل میں بھاگنا شروع کر دیتی ہے مگر پورا ہوسپٹل سنسان تھا اور اس کی مدد کے لئے وہاں کوئی بھی نہیں تھا اب اسے ایسے لگنے لگا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے اور اس کی جان لینا چاہتا ہے اسی لئے وہ ایک کمرے میں جا کر چھپ جاتی ہے وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اپنے ہی لانس پڑی ہوئی ہے جو کی کافی بوری حالت میں ہیں اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے گلہ کٹا ہوا ہے اور اس میں سے بہت خون بہ رہا ہے یہ دیکھ کر وہ اور بھی گھبرا جاتی ہے لیکن تبھی اسے ایسی آوازیں آنے لگتی ہے جیسے کہ وہاں پر بہت سی مکھیاں ہو چیک کرنے پر اسے ایک بڑا مکھیوں کا چھتہ بھی دیکھ جاتا ہے لیکن پھر وہ ساری مکھیاں اس پر ایک ساتھ حملہ کر دیتی ہے اور اس کے موں میں گھسنے لگتی ہے جس وجہ سے اسے اپنے گلے میں کافی عجیب محسوس ہونے لگتا ہے اور اس سب سے جان چھڑانے کے لئے وہ اپنا گلہ کاٹ دیتی ہے اور اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی موت کا بیڑے بھی لورا کے اکانڈ پر کوئی ڈال دیتا ہے اور ہمیشہ کی طرح وہ اسے ڈیلیٹ نہیں کر پاتی اب وہ ہیکر لورا کو اسی سی سے اور کالے جادو کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مرینہ نے بھی یہی کالا جادو کیا ہے جس سے وہ مری نہیں بلکہ سیطان بن چکی ہے اور ہم سے بدلہ لے رہی ہے اب لورا کی بہن کے ساتھ بھی عجیب ہونے لگتا ہے جیسے اس کی طبیت خراب ہو رہی ہے اسے بار بار یہی یاد آ رہا تھا کہ اس کی دوست کین سے مری اور تو اور اس کی ڈیوائز بھی اپنے آپ چلنے لگتی ہے جس سے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور لورا کا کہتی ہے کہ میری طبیت خراب ہو رہی ہے میں باہر جا رہی ہوں لورا اپنے دوستوں کو بھی اس کالے جادو کے بارے میں بتانے لگتی ہے اس کا دوست مرینہ کے بارے میں اور پتہ لگانے لگتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ مرینہ کی موم ایک ہسپٹل میں کام کرتی تھی مگر اس کے گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کی موم جل گئی یہ وقت وہ تھا جب مرینہ پیدا ہونے والی تھی اسے تو جیسے تین سے ڈاکٹر نے بچا لیا تھا مگر اس کی موم کو نہیں بچا پائے ابھی وہ بات کری رہے تھے تب ہی لورا دیکھتی ہے کہ اس کی بہن کا چہرہ یعنی اس کا ملپ صاحب تھا کہ اگلہ مرنے کا نمبر اسی کا تھا تو اب یہ لوگ اسے بچانے کے لئے نکلتے ہیں جس کے بعد لورا کے بہن کے ساتھ عجیب چیزے ہونے لگتی ہے جیسے ہی لورا اور اس کا دوست اسے لینے کے لئے نکلتے ہیں تب لورا کی بہن ان کی گاڑی پر آکے گرتی ہے اس سے وہ مرتی تو نہیں پر کافی جکمی ہو جاتی ہے لورا اسے ہسپٹل لے کر جاتی ہے پھر وہ دوستوں کو اپنی بہن کا کھیال رکھنے کو کہہ کر اسی ہیکر کے ساتھ مل کر ہسپٹل کے اور نکلتی ہے جہاں مرینہ کی موم کام کرتی تھی اب لورا کی بہن کے اندر مرینہ کا وہی سیطان آ جاتا ہے اس وجہ سے وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے پھر وہ گسے میں آ کر وہاں کھڑے اوپسر سے اس کی گن چھین لیتی ہے اور خود کو سوٹ کر کے اپنی جان لے لیتی ہے ادھر جیسی لورا اور وہ ہیکر وہاں پہنچتے ہیں تب ہی ہیکر کے پاس ایک میسیج آتا ہے چیک کرنے پر اسے اپنے موبائل کی سکرین پر ایک کالا سیسن نجر آتا ہے جس سے وہ فوراں سمجھ جاتا ہے کہ اگلا مرنے کا نمبر میرا ہے یہاں لورا بھی سمجھ چکی تھی کہ مرینہ کی موم کی موت جلنے سے نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ بھی یہی کالا جادو کر رہی تھی ہیکر بھی یہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کی وجہ لورا ہے اگر وہ لورا کو مار دے گا تو وہ بھی سیطان بن جائے گی جس وجہ سے مرینہ کو اس کی دوست مل جائے گی اور پھر وہ باقی لوگوں کی جان نہیں لے گی تو اب وہ ہیکر لورا کو مارنے کی کوسز کرتا ہے لیکن کسی طرح لورا اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اتنے میں لورا کے پاس اس کے دوست کی کال آتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کہاں پر ہو تم تب لورا اسے بتاتی ہے کہ میں اسی ہسپٹل میں ہوں جہاں مارنہ کی موم کام کرتی تھی جس کے پھوراں بھا دی وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں اسے وہی ہیکر ملتا ہے جو اسے ساری بات بتا دیتا ہے لیکن لورا کا دوست اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا اور اسے کہتا ہے کہ تم یہی رکھ کر ہمارا انتجار کرو میں لورا کو لے کر ابھی آیا یہ کہہ کر وہ لورا کو ڈھونڈنے کے لئے چلا جاتا ہے لورا کافی ڈری ہوئی تھی اسی لئے وہ اسے گلے لگا لیتا ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ ہیکر لورا کے دوست پر چاکو سے حملہ کر دیتا ہے اسے جان سے مار ڈالتا ہے جس کے بعد وہ لورا کو مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لئے وہاں سے بھاگتی ہے مگر وہ بھاگتے بھاگتے ہیں ایسی جگہ پر آ جاتی ہے جہاں سے آگے بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا وہ ہیکر بھی یہاں پر پہنچ چکا تھا اور وہ اسے مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن تب ہی اچانک یہاں پر کسی کی آہٹ آنے لگتی ہے دیکھتی دیکھتے بہت ساری مکھیاں یہاں پر بھی آ جاتی ہے اور اس ہیکر کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے وہ اس کے پورے سریر کو کاٹنے لگتی ہے اس کا اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ وہ وہیں پر مارا جاتا ہے اب یہاں پر لورا ہار مان چکی تھی اور اسے لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گی اب مرنے کی باری میری ہے کیونکہ اس کے سارے دوست بھی مارے جا چکے تھے تب ہی مرینہ کا سیطان اس کے سامنے آتا ہے لورا اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے وہ بولتی ہے کہ میں تو صرف تم سے دوستی کرنا چاہتی تھی وہ سیطان اب لورا کو اسی کالے سیسے کے سامنے لے جاتی ہے اور وہ اس کے اندر اپنی پرچھائی دیکھ رہی تھی وہ بھی گوھر سے اب یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اور ہم کہانی میں کچھ مہینے بعد کا سمیت دیکھتے ہیں یہاں ہم پھر سے لورا کو دیکھتے ہیں جس نے بلکل مرینہ جیسا بھیس بنا لیا تھا اور فیس بک پر اس کے دوست بھی جیرو ہو چکے ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب مرینہ کا سیطان اس کے اندر آ گیا تھا اور اسی کے ساتھ یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے